موسیقی 1979 میں جب پاکستان ٹیم آسٹریڈیا گئی تھی تو وہ ایک نہیں تین بھیانک واقعات سے بھری تھی سب سے پہلے جعوید میاداد نے ملبرن کے ٹیسٹ میچ میں بیٹس من روڈنی ہاگ کو رن آؤٹ کیا روڈنی ہاگ نے شوٹ کھیل کر بیفور دو بال کوٹ سٹاپ آگے جا کر گارڈنگ شروع کر دی جعوید بھائی نے بال اٹھائی اور بکٹ پر مار کے اپلی تھی امپائر کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور اس نے آؤٹ دے دیا یہ وہی ٹیسٹ میچ تھا جس میں سرفراز نواز نے چھاسی رن دے کر نو کھلاڑی آؤٹ کر دیا جی نہیں یہ آؤٹ اس دوسری اننگز میں نہیں تھا کیا آپ لوگ کہیں کہ نو تو ایسے ہی آؤٹ کیا اور دسوامی آداد نے آؤٹ کر دیا یہ پہلی انڈگر آقا ہے اسی طرح اسی سیریز کے اگلے میچ میں پرت کے مقام تھا ایک ناخوشکبار واقعہ پیش آیا جب آخری وکٹ کے لیے سکندر وقت پاس بیٹنگ بھی آسیف اقبال آسیف اقبال صاحب ماہر تھے آخری کھلاڑیوں کے ساتھ رنز بنانے کے لیے اور یہاں بھی انہوں نے سکندر وقت کے ساتھ بائیس رنجی پارٹنرشپ ٹائم کر دی تھی سکندر کا سکور اس وقت زیرو تھا حضب عادت اوور کی آخری بول ہو رہی تھی اور آسیف اقبال صاحب کو اس پر سنگل لینا تھا تاکہ اگل آور وہ پیس کر سکتا آسیرین ٹیم کم تجربہ کار کھلاڑیوں کے ساتھ پہلا ٹیس میچ ہار چکی تھی لیکن دوسرے میچ میں بھی انہیں ٹیم میں زیادہ تبدیلی نہیں کی سینئر کھلاڑی کیری پیکر سیریز کھیلنے میں مصروف تھے پاکستان کو ڈیویزلی ون دے ٹیس سیریز لیکن ایک ناخشگوار واقعہ آیا اور بولر نے آخری گینج پھیکنے سے پہلے سکندر وقت کو رن آؤٹ کر دیا جب وہ کریس سے باہر نکل جئے تھے آسیر اقبال سینچری بنا چکے تھے اور ہی وز ان موڈ آف او بک پارٹنیشن لیکن اس چھوٹی حرکت کے بعد انہوں نے واپسی پر غصے کا ازار وکیڈ ٹوڑ کر اگلی انکز میں جب آسٹریلیا کی بیٹنگ آئی تو سکھو بھائی تو بھرے ہوئی تھے انہوں نے ایک گیند فیلڈ کرتے ہوئے بال وکیڈ پر ماری لیکن شاید غصے کی وجہ سے وہ بال رنر کو لگ گئی لیکن چھوٹ پانچ انچ کے سفراز نواز بال لینے کے موڈ میں نہیں تھے انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ رنر نے بال پکڑ لیا امپائر سے اپیل کی اور انہیں قریب جا کر چکھ نہیں لگے امپائر کیا کرتا اس نے بیٹسمن کو آؤٹ دے دیا رکٹ میں ایسے واقعات بہت سارے ہوئے ہیں لیکن ہینڈل دو بال ہمیشہ بیٹسمن آؤٹ ہوتا ہے نون سٹرائکر نہیں یہ واحد واقع ہے جس میں نون سٹرائکر آؤٹ ہوت موسیقی